اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج میں جو ویڈیو جو وظیفہ لے کر آپ کی حضرت میں حاضر ہوئی ہوں ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کسی بھی کام کے لئے آپ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور آپ کی مسئلے کا حل فرما دے گے ایسا اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا ذکر ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک وطالعہ بہت جلد آپ کی مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں تو آپ نے اس وظیفے کو سات آٹھ اور نو رجب کو لازمن کرنا ہے اللہ پاک کو آپ پر ضرور پیار آتا ہوگا کہ جب اتنی ساری دعائیں روزانہ کے بنیاد پر اللہ کی طرف جاتی ہیں عرش کی طرف جاتی ہیں تو ہر بڑھنے والا کلمہ عرش کی طرف جانے والا کلمہ آپ کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ان کے مسئلے کو حل فرما ان کو اولاد جیسی عظیم نے مددہ فرما بے شک ہر زبان سے نکلنے والا لفظ تاثیر رکھتا ہے اثر رکھتا ہے آپ جب سب مل کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس بات کی بھی امید رکھے کہ اللہ پاک نے انشاءاللہ آپ پر جلدی اپنا کرم کر دینا ہے باقی میری یہ کوشش ہوتی ہے ایسے عمال آپ کے ساتھ ذکر کروں کہ جس کے کرنے سے لازمن آپ کو فائدہ حاصل ہو اور آپ اللہ پاک کی ذات سے جڑ جائیں اس کے لئے میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بھی پیارا سا واقعہ ذکر کروں گی جس کے مطالق میں آپ کو آج کا ذکر بتاؤں گی انشاءاللہ یہ واقعہ اللہ پر آپ کی یقین کو اور بھی پختہ کر دے گا ایک بادشاہ کا غلام گھڑے پر سوار غرور کے علم میں چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک بزرگ آگئے انہوں نے اس مغرور غلام سے کہا یہ اکڑ اور غرور تو کتہ ہی اچھا نہیں ہے غلام نے اور اکڑ کر کہا میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں اور وہ بادشاہ اس پر بہت بھروسہ کرتا ہے جب وہ سوتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں اس کو کھانا دیتا ہوں کوئی حکم دیتا ہے تو فوراں بجا لاتا ہوں اس پر بزرگ نے کہا اور جب تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلام نے جواب دیا اس صورت نے مجھے کوڑے لگتے ہیں اس پر بزرگ بولا تب تم سے زیادہ تو مجھے اکڑنا چاہیے غلام نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے؟ بزرگ بولے میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے اور جب میں سوتا ہوں تو وہ ہر طرح سے میری حفاظت کرتا ہے اور جب مجھ سے کوئی غلطی ہوئے اور میں اس سے معافی مانگلوں تو بغیر کوئی سزا دیئے اپنی رحمت اور مہربانی سے وہ مجھے بخش دیتا ہے یہ سن کر اس مغرور غلام نے کہا تب تو مجھے بھی اسی کا غلام بنا دے بزرگ بولے بس تو پھر اللہ کا ہو جا ایسا مالک تمہیں کہیں نہیں ملے گا تو ہم نے بھی اس اللہ کے ہو جانا ہے انشاءاللہ ایسا مالک ہے جو ابن مانگے ہماری دعاوں کو سنتا ہے تو جب سب مل کر ایک ہی ذکر سے اللہ کو یاد کر کے اپنی فریاد رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ امید رکھے کہ ایسا مالک ہے جو ہمیں بھوک میں کھلاتا اور نیند میں ہمیں سلاتا ہے تاکہ ہمارے جسم کو آرام مل سکے تو وہ ہماری فریاد کو بھی ضرور سنے گا یا اللہ یہ تمام لوگ مل کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جب اولاد ہیں اولاد کی نعمت اتا فرما آج کا ذکر ہے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ تین دن اس ذکر کو ہم نے کرنا ہے بعد نماز اشاء انشاءاللہ سب نے مل کر اشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو پڑھ لینا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اشاءت فرمایا اس کا مطلب ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استقفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل اسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا لا حول بلا قوت اللہ بلہ کے مزید بہت سے فوائد ہیں یہ کلمہ ارش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے جنت کی چھت ارشِ الہی ہے اس کے پڑھنے سے عمالِ صالح کی اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت اللہ بلہ ننان میں دنیاوی اور آخروی بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے ادنا درجے کی بیماری غم ہے چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا یعنی اللہ اس کے دل سے غم کو دور کر دیتے ہیں اور اس کا دل سکون اور اتمنان میں آ جاتا ہے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو کوئی غم محسوس ہو تو آپ ایک جگہ بیٹھیں سو مرتبہ یا اس سے زیادہ دل ہی دل میں دھیان اور توجہ سے پڑھئے انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون آ جائے گا جب بھی بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارز پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا ہے اس نے سرکشی چھوڑ دی ہے یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور حق تعالیٰ ارز پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ امید کرتی ہوں آپ اس کو خود بھی لازمی کریں گے جس طرح سے میں نے بتایا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اللہ کے اس ذکر کو کر کر ان تمام لوگوں کی صف میں شامل ہوں جو ایک ہی ذکر کے ساتھ اللہ سے اپنی مراد مانگ رہے ہیں اور لازمان اللہ کو ہم پر پیار آئے گا اور اللہ ان تمام لوگوں کو جو میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور جو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں اور بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو اولاد کی نمت عطا فرمائے گا اب اینڈ میں مل کر ان تمام لوگوں کیلئے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا نام لکھ کر دعا کی درخواست کی ہے اللہمہ صلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ وصحبی وصلم اے پاک پروردگارہ اے اللہ بے شک تو ارش کے خزانوں کا مالک ہے اے اللہ یہ اولاد بھی تیرے خزانے میں سے خزانہ ہیں اے پاک پروردگار اس عظیم نعمت کو ان تمام لوگوں کی جھولی میں ڈال جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے پاک پروردگار چند لوگوں کا نام لے کر ہم سب دعا کر رہے ہیں اے پاک پروردگار عالم محد کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے میسیس فاحت اے پاک پروردگار محمد یاسر اولاد کی نعمت اتا فرما اکسہ بلال کو آمینہ ظاہب کو وسیم ملک کو انیلا کو شاہینہ کو زارہ کو نیہا کو نیہا ریحان کو اولاد اتا فرما سمیہ شہباس رحمان وحیدہ کو اولاد اتا فرما علی عباس کو اولاد کی نعمت اتا فرما نونی جڑ کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے عروسہ کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے اور امزیب کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے سبا فہد کو اللہ پاک اولاد کی نعمت اتا فرما دے زنیرہ امجد کو رکسار مسکان کو عرم کو طہرہ بانو کو عطیہ خان کو فضہ نوید کو سمیہ دانش کو وقاس خان کو فاطمہ خان کو شبینہ کو مسکہ آصف کو اللہ پاک اتن کی دو بیٹیاں ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم کو بیٹے کی نعمت اتا فرما دے ریحان آلم کو عائشہ تبسم سندس محبوب میسیس طاہر نازیہ کو سبا پروین سادیہ شہباس کو افزا کو نازیہ کو سائرہ فاطمہ کو آمنہ حسن کو سائمہ فیزان کو سیدہ احمدی فردوس کو زینت شہزادی کو محمد ناصر کو اقصہ محمد ناصر کو اللہ پاک اولاد کی نعمت اتا فرمائے سیفیہ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت اتا فرمائے میسیس پراز احمد ان کی نند اور ان کی جتھانی کو اللہ تبارک وطالہ اولاد کی نعمت اتا فرما دے مہوش اقبال کو نورین کمل کو اللہ پاک بیٹے کی دولت اتا فرمائے صغیرہ جلیل کو اللہ پاک اولاد اتا فرما دے عبزال رشید کو زیبہ ازاد کو ترمیر حسین کو ماہی شاہد کو نوید کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں شبینہ خطک کو بسمینہ کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں سلمہ سراج کو کرن امیر کو آدل بٹ کو ادنان رسول کرن ادنان کو عمر آبید کو صدف صدیقی کو عزمہ افضل کو مبین احمد کو عرشی ناس کو عمران احمد کو سلمہ آدل کو وقار رجا کو رانہ نوید کو شہناس کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں محمد خلیل کو رکسانہ حمیدہ شہینہ شہناس کو حیدر علی کو تحسینہ شیروں کو ممتاز بیگم کو امبر اسلام کو راجہ زبیر کو ربینہ اختر کو مہناس کمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے علی حسن کے دو بیٹے اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اللہ پاک ان کو صحت اتندرستی اور لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے عائشہ فیاس کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں ربینہ اختر کو مہینہ کو عائشہ فیاس کو سنا فاطمہ کو محمد عثمان کو شہراز خان کو محمد عاصف کو میسیس عاصف کو منتحہ سیف کو شہروس رزیہ کو پرہین شیخ کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرمائے ان کی شادی کو سات سال ہو گئے ہیں پرپردگار ان کو اب اولاد کی نعمت عطا فرما دیں فاخرہ کو اللہ تبارک وطالعہ اولاد کی نعمت عطا فرما شبنم کو اللہ تبارک وطالعہ اولاد کی نعمت عطا فرما ارم ریاض رکسانہ مقصود کو نکھت کو جعوید ملک کو صدیقی عائشہ کو رزوانہ آیاز کو آسیا کو فرزان راجہ کو نجمہ خان کو رکسار کو اللہ تبارک وطالعہ اولاد کی نعمت عطا فرما دیں شاہدہ امران کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں سہری شریحان کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما زبیہ آمین کو انجم کو قلسوم کو ریاض خان کو تمکین صدیقی کو سید رسید کو مسرد خاشم کو نائلہ اسگر کو خان اسلام نیسا کو تمکین صدیقی کو حافظہ سکینہ کو سجاد علی کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں شمائلہ بھٹی کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں شائشتہ ناس کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں حنیلہ آمیر کو رفیہ انجم کو سرتاج کو ایرم کو رانی خاتون کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں سورہ آوان کو اللہ پاکولاد کی نعمت عطا فرما دیں فائزہ گل کو آفرین خان کو فائزہ دل محمد کو شائشتہ کلسوم کو اسلام النیسا کو مسرط النیسا کو زینت بیگم کو ندہ عاطف کو شمیم کو فرحت فاطمہ کو طوبہ کو ناصر بھٹی ہنہ خان سمرین میمن کو عزمہ سلیم کو چمہ حیدر علی کو خان عابد کو مسرط قلام مصطفیٰ کو نصرین عباسی کو شہزاد مدیحہ کو شان گلانی کو علی فاروقی حسن رضا کو مومل کو شیزہ نواز کو تبسم آرزو کو راجہ تفیل کو سبا رشید کو سنا کردوس کو ظلفیہ ہدایت کو انیلہ شفیق کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا فرما دے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اور ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محلوم ہیں اور اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں اللہ پاک ان تمام لوگوں کی عارضوں کو اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرما اور ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما ایسے اولاد جو بے عیب ہو اللہ پاک تو دعاوں کو سننے والا ہے اے پاک پروردگار تو ہم سب پر اپنا کرم فرما اور ان تمام لوگوں کو جو ہماری وسیلے سے تیرا نام لے رہے ہیں اے اللہ ہماری بھی عزتوں کو رکھ لے اے پاک پروردگار ان سب کھولات کی نعمت عطا فرما دے امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ نے سمجھ لیا ہے آپ خود بھی کریں گے اپنے پیار روگتا شیئر بھی لازمی کریں گے مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت اللہ